السلام علیکم سانحہ مری ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور جو لوگ اس واقعے میں اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے یقیناً واقعات جو ہوتے ہیں اس کے بعد حکومت کی مشینری بھی اٹھتی ہے کام بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد قوم کے اندر جوش اور ولولہ بھی پیدا ہوتا ہے لیکن کیا بحثیتیں ہم یہاں پر اور اگر اس واقعے کو دیکھیں تو اس میں حکومت کی نااہلی ہے یا عوام کی طرف سے بھی ایسی لاپروہی کی گئی کہ لوگ اٹھ کر سارے کے اس ایک ہی روڈ پر ٹوٹ پڑے میک میں موسمیات آج کل اتنا جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ ہمیں پل پل کی وہ خبر دیتا ہے کہ اتنے گھنٹے بعد اتنے ٹائم کی بعد یہاں بارش ہوگی اور اتنی مقدار میں ہوگی پورا ایک ہفتہ بارش لگی رہی اور اس بارش میں جو ہے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور اس کے بعد جب این پیک پہ پہنچا تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا نے لوگوں کو اس طرف اٹریک کیا اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جب اس طرف چل پڑی تو لوگ ایسے لوگ بھی ہیں جو پنجاب سے جا رہے ہیں کراچی سے لوگ جو جا رہے ہیں وہاں کی جو سیچویشن ہے گراؤنڈ ریالٹی سے واقف نہیں ہے کہ وہاں پر عام روٹین میں بھی اگر ہم جاتے ہیں مری کی طرف جائیں تو اپٹ آباد کی طرف سے جائیں یا مزفر آباد کی طرف سے آئیں یا پنجاب کی طرف سے اسلام آباد کی طرف سے ہم جائیں تو وہاں جب ہم ٹاپ پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں آگے گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پر روڈ کس قسم کے ہیں چوڑے ہیں ہم موٹر وے اور ان روڈوں پہ سفر کر کے وہاں جب جاتے ہیں تو عام نورمل روٹین میں بھی وہاں پر اگر گاڑی آگے ایک گاڑی خراب ہو جائے تو دوسری گاڑی کو راستہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اور چونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ طور پر یہ تھا کہ برف کا ہونا یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے لیکن اس طرح کا انسیڈنٹ کا ہو جانا ہے کہ آگے اگر ایک گاڑی خراب ہو گئی دوسری اس کے پیچھے عام روٹین میں بھی میں ایک دفعہ آ رہا تھا مظفر آباد کی طرف سے مری کی طرف تو چڑھائی آتی ہے تو اس میں آگے میں نے دیکھا کہ وہاں ایک گاڑی خراب ہو گئی اور اس گاڑی کی وجہ سے پورے دو گھنٹے تک ہم نورمل روٹین میں ہم فسے رہے ہیں اور اس کے اوپر مری تک پہنچتے پہنچتے بہت ٹائم لگ گیا عالی میں نسیہ گلی سے اوکیانہ ہوا تو وہاں کے روڑوں کی آلت ہے اگر ایک گاڑی بھی آگے بند ہو جائے تو بہت مشکل ہے اور یہاں پر تو ایک لاکھ کے قریب گاڑیوں کا کاج آ رہا ہے تو وہ کہاں جائیں گی گورنمنٹ کی نائحلی ہم اپنی جگہ پر ہے کیا ہم خود بھی جو ہے کچھ اپنے پلے میں بھی اپنے کچھ بات ڈالیں عوام بھی کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں برف میں جاؤں اپنی سیلفی بناوں اپنی ویڈیو بناوں اور اس کو شیئر کروں اور اس چکر میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں پر اپنی جان کی بھی برواہ نہیں ہوتی بعض اوقات ہم ویڈیوز وغیرہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہے مری کے روڈوں پر سلپ کر رہی ہیں اوپر سے نیچے کی طرف وہ ایک گاڑیوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں ہم پھر بھی اسے سیکھتے نہیں ہم بھی ایڈوینچر کرنے کے چکروں میں ہم جاتے ہیں پرحل میں اس واقعہ پر بہت افسردہ ہوں کہ اس واقعہ نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہم ان ایکسپیکٹڈ طور پر ہر وقت ایسے چیزوں ہمیں ان کے لئے تیار نہیں ہوتے فوج ہماری ملک کا دفاع کرتی ہے انڈ میں اس کو آنا پڑتا ہے اس کے نیچے جو مشینری ہوتی ہے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے بھی وہ کام جس طریقے سے مشینری کو کرنا چاہیے یا ایک امرجنسی نافذ ہونے چاہیے وہ نہیں ہوئی اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ہیں بہت سارے لوگوں کو خبر ملی اس حکومت بھی جاگ گئی نہ جانے اخبار میں آج کی بائیس لوگوں کے حوالے سے تھا پتہ نہیں کتنے سووں کی دادات میں لوگ جو ہے وہ اپنے گاڑیوں میں سو گئے اور اللہ کو پیار ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی بخشت فرمائے آمین سمم آمین یارب العالمین